السلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدیر میں ہوں اصر نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی افتاب سر کونسی پارٹی سے ٹکٹ لے رہے ہیں جو آج آپ نے باسکٹی پہن لی یہ کیا آپ بتانا چاہ رہے آرڈینس کو اور مجھے بھی مجھے پہلے مجھے بتائیے سر نہیں ابھی تو صرف مائنڈ بنایا ہے کیونکہ جب ٹکٹ کے لیے اپلائے کروں گا تو پھر کلف والا شلوار کبیز کی ساتھ آتا ہے آپ نے نہیں آپ کو ٹکٹ ہم نے ایسے ہی سلیو لیس جینز اور اس طرح سے آپ کو ٹکٹ ملے گی پھر آپ دیکھیں ووٹ بینک کیسا آپ کو مر جائے گا جین زی ووٹ بینک سارا آپ کی طرف ہوگا سر یہ جین زی والا جو ہے نا یہ بڑا کمال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ آج اٹھارہ سال کا ہو رہا ہے جو ووٹر بن رہا ہے اس نے تو جی ٹی روڈ پہ سفر نہیں کیا با اس نے تو سفر ہی موٹر وے پہ کیا با ٹھیک ہے سو اس کو تو موٹر وے کی اہمیت کا احساس پلکل نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آج اٹھارہ سال کا ہو رہا ہے اس کے لیے نواز شریف پنامہ ہی ہے دوسرا جو بھی سیاسدان اگر ہمارا شو دیکھتے ہی ہوں گے ان کو ایک بات کا میں ایڈوائز دے دوں کیونکہ جین زی سے جتنا میرا تعلق ہے نا اتنا شاید کسی کا نہیں کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں اس کے علاوہ بھی ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور میرا جینزی سے بہت واسطہ پڑھتے ہیں ان میں سے کسی نے ووٹ نہیں دینا ان کو اگر آپ اٹھا کے صبح ان کا بتا دیں کہ یہاں آپ کا ریجسٹرڈ ووٹ ہے ووٹنگ جہاں ہونی ہے اس جگہ پہنچا دیں تو وہ ووٹ ڈال دے گا خود اسے ان سے امید نہ رکھیں وہ نہ اٹھیں گے الام بھی لگا ہونی وہ نہیں اٹھیں گے وہ نہیں پہنچ پائیں گے صرف دوسرا میرا اتنا بڑا احساسے کم تری ہے کہ کوئی گاؤں نہیں ہیں جہاں میری کوئی کونسٹوینسی ہو مطلب میں ورنہ لازمی الیکشن لڑتا ہوں ازاد ظاہر ہے ٹکٹ مجھے کس نے دینا ہے ادھر لاہور شہر میں مسئلہ بتایا کیا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہو جوں گا میرے گھر والوں سمیت میرے محلے داروں نے مجھے ووٹ نہیں دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں والے جو لوگ ہیں وہ بڑے صحیح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تھانے کا کام کون کرائے گا ہمارا ہسپتال کا کام کون کرائے گا آپ کراؤ گے اوکے اچھا یہ جو شہر والے لوگ ہیں نا یہ کوئی وکری افاقی نویت کے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے کہ دیکھو جب خان آئے گا نا تو امریکہ کے ساتھ وہ یوں کر دے گا جب نواز شریف آئے گا نا تو فلسطین کب ابے تجھے تھانے میں ایف آئی آر تیری کٹتی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دیکھیں ہم جین زی کے ہم بھی ساتھ ہیں ہم بھی طبیعتا جین زی ہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر اس جین زی کے اندر تھوڑا سا ڈسپلین اگر آ جائے نا ٹائمنگ شیمینگ کا یہ پھیر دیں گے سب کو آپ تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ تو گیان جو ہے بانٹنے کے لہوہ جب لیتے ہیں آپ تو نہیں اپنے سے زیادہ عمر کے لوگوں سے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے نیچے جو چھوٹے ان سے لیں میں ڈسکری کرتا ہوں اسے فیلاغ لیکن تھوڑا سا ان کے اندر اگر ان کی گھڑیاں ٹھیک ہوگیں تو پھر مزا آئے گا یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھ جایا جائے کہ یہ جو پرانی پارٹی ہیں یہ اپنا ٹائم پورا کر چکی ہیں یہ ہمارے دوست ہیں علی ملک بڑی اچھی بات کرتے ہیں یہ اُس دن منصور الشاہ صاحب سے بھی بات سوڑ رہی تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو مغل ڈائنیسٹیز بھی دیکھیں کہ کتنے کتنے سال چلنی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو مطلب کو تین سو سال چل گئی ہوگی یہ ادھر پیپلز پارٹی کو کوئی پچتر سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا میہ صاحب کو پچتر سال تو نہیں ہوئے مطلب نون لیگ کو دیکھیں ان کی کیپیبیٹی بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ نئی پارٹیاں آئیں جوان لوگ آئیں تاکہ زی اٹریکٹ ہوں لے جی میں کر دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو علی جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں مصبت پارٹی پولٹیکل پارٹی ہوگی with totally different agenda اور بھائی جنرل سیکٹری بس تاہیہ تاہیہ چیز تاہیہ بڑھتے ہیں ہمارے پاس نیوز آج تو نیوز تو چلیں اب اس کے اندر اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں لیکن حوالہ دینا پڑے گا اس انٹرویو کا جو جیوٹ نیوز پہ شازیب خانزادہ اور منے کا صاحب کا ہوا تھا جس میں انہیں نے بہرحال بہت زیادہ باتیں کی تھی ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پورا انٹرویو ہم نے دیکھ لی ہے ہم نے پچھلا شو جو اس پہ کیا پورا بغیر دیکھ اور اس پہ ایک بندہ نے کہا کہ اگر دیکھا ہی نہیں تو میں تو بند کر رہا ہوں دیکھ کے ہم دیکھ لی ہے اب ہم آگئے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو انٹرویو کے اندر انہیں دھیر ساری باتیں کی اور وہ ظاہر ہے امران خان صاحب اور بچھرا بی بی کی حوالے سے کی فراغ گوگی ذلفی بخاری وہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے وہ اتنے کیونکہ شہزیب کے سامنے بندہ ٹینس ہو جاتا ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں انٹرویو کو براہ انڈل نہیں کیا مانکہ صاحب اثر میں نا اس پہ پرابلم ایک تو اب آ جاتے ہیں انٹرویو پہ بات میں چلتے ہیں پہلے ریسنٹ ڈیویلپمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آج تو وہ ویڈیو آئی تھی نا جو بچھرا بی بی کی گاڑی کی اوپر لوگ انہارے بازی کی اڈیالا جا رہی تھی تو وہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اچھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ کتنے بجے انہوں نے اڈیالا اور یہ انہی کی گاڑی یہ ہے کیونکہ شکتکالیں ہیں چلیں پچان بنی جاتی ہے وہ انہیں فرسٹ لیڈی رہ چکی ہے بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ مانکہ صاحب نے جا کے اسلامباد ہائی کورٹ میں غالباً کیس کر بھی دیا ہے اس چیز کے اوپر وہ چار سو چھانوے اور چار سو چھانوے بھی جو پینل کورٹ کے ہیں ان کے تحت انہوں نے مقدمے درج کر دی ہیں اور ان کی اوپر اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات چلے گی بلکل اچھا سو میرا یہ خیال پتا ہے کہ وہی چیز نواز شریف کو پڑے سالڈ کیس بنایا جا سکتے تھے نواز شریف پہ لیکن اس کو ڈسکوالیفائی کیا وہ تنخواہ نہ لگے جس پہ وہ آج تک کلپتے ہیں اچھا مجھے کیوں نکالا واپس لائیں وہ تھوڑا بات یہ ہے کہ یقینا حالات جب بھی اس قسم کے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو جو غصہ ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہوگا کہ بس جی اس کو فنش کرو ہم نے دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں ہم نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی یہ آئندہ کبھی ملک میں چاہیے ہی نہیں لیکن بیچ میں کوئی ایک ہوشیار آدمی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کوئی ویک جیا کیس پڑھو کالنو واپس بھی لیانا اب وہی بات ہے کہ خان صاحب پہ بڑے بڑے سالڈ کیس بان سکتے ہیں لیکن کسی نے ایک مشرعہ دیا ہوگا کہ اے طلاق تلوک دسکوالیفائی کرا سائیفر تکڑا القادر اے طلاق تلوک کے چکر میں دسکوالیفائی کرو بیک پاکٹ پولٹ تمہیں تو رہیں گے نا واہ کیا بات ہے اور یہ بھی ابھی سے ہم ایک مشرعہ پہلو پہ آ گئے ہیں کہ اتنی سوچ ہے کوئی ایک بیٹھے ہے ایک قدر دانہ ہے جو بیچو اچھا پھر انٹرویو ماملہ ہے نا انٹرویو میں ایک تو اگین لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہمارے دوست ہیں احسن منظور ان کا بھائیہ کی یار آپ نے اپیسوڈ پیل دی ہے وہ شازیب نے بڑا اچھا سیکنڈ ہاف کی ہے چیز میں کوئی شاکی نہیں شازیب اچھا انٹرویو ہو رہا ہے وہ اچھا ہی کرے گا اچھا اور دوسرا میرے خیال میں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شازیب نے ان کو کوئی ایزی پاس نہیں دیا گریل کی ہے گریل کی اچھا وہ بالکل کی ہے اور میں شروع میں کہہ رہا تھا انہوں نے بھی جواب جوب سارے دی ہیں وہ الگ بات ہے ہر بندے کی اپنی اٹرپٹیشن ہوتی میں تو انٹرویو انٹرویو ہی کیا تک بات کر رہا تھا ہاں اچھا تیسی چیز یہ ہے کہ گریل مطلب سیکنڈ ہاف کی اگر بات کریں تو وہ اسی چیز پر کی ہے کہ آج آپ مظلوم بن رہے ہیں اس وقت آپ سسٹم سے بینفٹ لے رہے ہیں جس کو وہ ڈنائے کرتے ہیں اور جس کی انہوں نے مثالیں کوٹ کی ٹھیک ہے اب وہ جائرہ دیکھنے والے پہ ہے وہ اس کو کیسے لیتا ہے اور بیسکلی تو مستہی ہے کہ اس پہ کیس چل رہا ہے اچھا اب وہی والا سوال کہ ان پہ جو کیس چل رہا ہے ابھی تو بین ہوئی ہے بلکل لیکن کیس تو چل رہا ہے اچھا یہاں تو کسی نے ان کو بھیجا کہ تم ایسے کرو سیاسدان پریس کانفرنس کرتا ہے تم شاہد ایک پہ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے we don't know کہ کیا ہوا ایک یہ ہو سکتا ہے دوسرا انہوں نے خود یہ سوچا کہ یار میں اگر اس طرح کر دوں تو بہت اچھا ہے بچہ تو جائے تو اور ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے اب کہ کیا جس طرح لوگوں کو پریس کانفرنس کے بعد ان کی کلین سلیٹ ہو جاتی ہے ان کی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بھی ابھی پتہ لگ جائے گا اچھا تیسی چیز یہ ہے کہ ان اینی کیس کسی نے بھیجا یا وہ خود اپنی مرضی سے آئے نمبر ایک کوئی فیزیکلی گریب کر کے نہیں لارا تھا تو شازیب کو کیا لگے مجھے بھی کیا لگے دوسری چیز یہ ہے کہ گریل تو ان اینی کیس کرنا ہی تھا کہ ایک تو شازیب کی اپنی ریپیوٹیشن دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو گریل ہی نہیں کرنا تو اس انٹرویو کا کیا فائدہ مطلب اس نے بھی آگے جا کہ اگر کہیں بتانا ہے کہ دیکھیں میں تو اس رگڑے میں سے گزراؤں آپ کی خاطر تو وہ اگر رگڑا ہی نہیں ہے تو وہ کیا دکھائے گا اس کا تو پھر بغیر گریلنگ تو کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور اس کا اس کا سٹائل ہی گریلنگ ہے وہ تو مزہ کرتا ہی ایسے کو اگر جا رہا ہے گیسٹ یہ سوچتے ہوئے کہ ذرا ایزی مزہ ہے کہ اس کے مطلب یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس کے پروگرام پہ بلکل ایکٹرس مایہ علی جا کے دیکھیں شاید پگل جائے خیر اس میں ایک اور اب جو دوسرا والا معاملہ ہے یہ تو آگے سیکنڈ بریک پہ اس پہ تو کسی کو کوئی اتراز ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ وہ آپ سسٹم کے بینیفیشری تھے یہاں تھے وہاں تھے فلانا تھے اب وہ جو پہلا والا ہاف ہے نا that is entirely about کہ جی طلاق کیسے ہوئی طلاق کیسے ہوئی فانسہ آباتے تھے عددت یہ وہ سارا اس سے پہلے کے کوئی relationship یہ وہ سارا اور جس کے اوپر ہی انہوں نے ان دو یہ جو ہیں جس کے اوپر کیس کی انہوں نے وہ دونوں یہ ہی ہیں basicly یہ ہی ہیں اچھا اب اس میں جو معاملہ ہے نا اب وہ جو ان کا اپنا موقف ہے بشرا بی بی کا وہ تو یہ ہے جی کہ ہماری اور بہرحال اسلامی طریقہ جو ہے نا وہ غامدی صاحب کے مطابق تو یہ ہی ہے ایک ہی طریقہ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ طلاق اور تب سے شروع ہوگی تب سے وہ عدد شروع ہوگئی اور عورت اسی گھر میں رہتی اور جب تین مہینے کے اندر رجوع اگر نہ ہو تو تین مہینے بعد سمجھو طلاق ہوگئی اچھا وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس طرح سے ہوا ہے یہ یہ کہتی ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہوا اگین کیا قیقت ہے ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ظاہر ہے کہتے ہیں میں بڑا ہارٹ بروکن تھا میں نے بڑی یوں کوشش کی وہ کی اور میں بچے بڑا امتاثر ہوئے اچھا وہ سارا کچھ ہوا بھی ہوگا یقینا لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹیکنیکل پھر بھی بات ہے کہ یہ قانونی طور پر ظاہر ہے اگر یہ غلط طریقے سے ہوا ہے تو یہ جرم بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے نا اکثر بس نہ کہ ہم نے نہ کچھ دیکھا نہ سنا بس گزر گیا کیونکہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ واپس آتی ہیں آپ پہ بھی آ سکتی ہیں ہم کوئی اس طرح to the t مطلب وہ کیا کہتے ہیں term ہوتی ہے کہ to the dot ہم تو کوئی بھی نہیں کرتا اور پھر اس میں تیسری چیز یہ کہ جیس طلاق مزارہ والے ماملے ہیں بات یہ ہے کہ اگر چھنڈے دماغ سے سوچیں جس دن ایک بندے نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا باقی تو پھر وہ ساری اب آپ انچی آواز میں غزلیں سن سکتے ہیں اور کیا کریں گے اس کیس میں ریکھیں نا آپ اس ملک میں white collar crime جس چیز کو کہتے ہیں وہ پکڑنا اتنا مشکل ہے آپ شریف فیملی لے لیں مجھے بتائیں کون سی چیز جو اتنی جس کی اوپر ایک پولٹیکل پارٹی کا پورا نیریٹیف بلڈ ہوا کہ یہ چور ہیں یا انہوں نے یہ چوری کی اس میں سے بھی بتائیں کون سی چیز قانونی طور پر پروو ہوئی ہے بقاعدہ سوائے اس اکامے کے جس کی value آپ اتنی کو زیادہ نہیں پھر آپ آجیں اس قسم کے کیس کی اوپر جس نے آپ نے he said she said he saw she saw کر کے آپ نے کیس پروو کرنا ہے اور اور اس کے اندر جو دو لوگ انہوں نے شاید کی ہیں ایک کو اس گھر کم لازم اور دوسرا آن چودری سا وہ بھی اس کیس کے اندر نامزد ہیں ایس ان پارٹی ایس ان پارٹی ایس ان پارٹی ایس ان پارٹی سو اب یہ تو بہت مشکل ہے کسی وکیل کے لیے کسی عدالت کے لیے ایسے ٹین کرنا کہ آیا واقعی میں اس کی ٹائم لینگ یہ تھی یہ اس وقت یہ تین مہینے نہیں پورے ہوئے یا ہو گئے تھے تب نکاح ہوا یہ ہوا یہ تو بڑی ٹیکنیکل بات بن جائے گی اور اس کی بیسس پہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام پہ جائے گا تو وہ بڑا پھر عجیب سی بات دیکھیں وہ بات پریزیڈنٹ بڑا بڑا ہے میں کہہ رہا ہوں ہاں پریزیڈنٹ بڑا ہے اور دوسرا وہ جو ہے نا یہ تو قانونی طور پہ تو یہ پیش کر سکتے ہیں کہ طلاق ریجسٹر کس دن ہوئی اور نکاح ریجسٹر کس دن ہو اس سے پہلے عدت عدت والا معاملہ تو وہی ہے کہ ہی سٹیس ہے جیسے آپ نے کہا ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگین اگر آپ اس طرح سے کنونشنلی فالو کریں تو پھر تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ اس کو اس کی روح میں دیکھیں تو پھر تو یہ ہی ہے کہ ایک تو ہے نا کہ جی وہ آپ نے مسئلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر عدت پوری نہیں کی تو آپ نے رجوع والا ٹائم ہی پورا نہیں کیا تو اس میں وہ پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ they wanted to get back تو یہ ایک پرابلم ہے but ادروائز اگر اس نے کسی اور سے شادی ہی کر لی ہے مطلب ہے تو گالی موقع ہے پھر تو کیا رجوع ہونا ہے سو اس میں پھر بسلہ آجتا ہے بچے کا کہ جی ان کیس وہ پرگننٹ ہے تو پھر وہ کس کا ہے اچھا وہ آج کل کے دور میں ایک تو مطلب ڈی این اے بھی ہوتا ہے اب تو پھر وہ اس میں جو ہے نا مطلب اس ایج میں تو مطلب اکثر مینو پاوز ہو گئے ہوتے ہیں مطلب یہ ساری بہت اس قسم کی چیزیں ہیں کہ اگین عمران خان صاحب پہ بہت سارے کیس بن سکتے ہیں اور بننے چاہیئے لیکن جب یہ والا کریں گے اور پھر ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر یہ کسی کی گھنونی سازش ہے یا اگر مانکہ صاحب اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا تو جو بھی مقصد مصرف تھا صحیح غلط جو بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف لیکن اس میں اگر لبرل لوٹ بیکوز آف دیئر پولٹیکل انکلینیشن اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے تو this is something جو کہ بعد میں آکے will bite them so یہ ایک اس میں چیز ہے باقی ہے وہ تو disqualification یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں یہ disqualified ہو واقعی بھی صحیح اس میں پورے انٹرویو میں اور بھی دو تین نام دو نام خاص طور پر فرق ہوگی ان کی شہور گجر ایسن جمی اور ظلفی بخاری کا بھی بہت نام مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ساری چیزیں اتنی رواں رواں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے کچھ جو ورکر سے ہیں جو نائیتھ مئن کے بعد جو ابھی جیل میں کیسے چل رہے ہیں چلنے چاہیے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس قسم کی چیز کی جو قانون ہے وہ ٹھیک ہے ایسی کیا ابھی تک مسئلے مسائل ہیں کہ نہ ظلفی بخاری نہ فرق ہوگی وہ نہ یہاں آئے ہیں نہ آ رہے ہیں نہ ہمیں ایک سرخی پڑھنے کو ملتی ہے یہ تو میرے خیال میں بڑی دیرواد مانکہ صاحب کی زبان سے لفظ نکلا فرق ہوگی کہ لوگ بھول بیٹھے ہیں یا یا کوئی وجہ اور ہے کہ ان کی طرف توجہ کم ہے نہیں اس کی دو بہت سادی وجہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاستدان جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ زیادہ دیر کونسیچوینسی چھوڑ کے باہر نہیں رہ سکتا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی اپنی کونسیچوینسی مثلا ایسن جمیل گجر صاحب کی ہے لیکن وہ تو ان کی فیملی کی وجہ سے نا 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 کی وجہ سے وہ چلی آرہی وہ خود تو الیکشن لڑے نہ لڑے وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ پانچ چار پانچ وہ کر لیں گے ان کا تو وہ بلکہ خود پتہ نہیں لڑتے بھی ہے کہ نہیں لڑتے الیکشن اسی طرح زلفی بخاری صاحب تو خود کوئی سینیٹر ٹائپ مال ہے نا ان کو بنا کے دے ان کو کونسیچوینسی تو وہ تو آج کیا وہ تو شاید دس سال زلفی بخاری صاحب میں نے کسی کو کہا تھا وہ مجھ نہیں پتا تھا پی ٹی آئی کے بڑے فالور ان کے فالور بڑے سٹرانج فالور ہوتے ہیں میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے آپ کا ٹوریزم ہوتا ہے ایک ہوتی میڈیکل ٹوریزم کہ آپ جا کے نا علاج کروالیں کسی اور ملک میں جا کے زلفی بخاری صاحب نے نئی چیز شروع کی پولٹیکل ٹوریزم وہ آئے وہ کچھ دیر فٹ ہوئے انہوں نے کچھ چیزیں کی جب انہوں نے کہا جی اب میری چھوٹی کا ختم وہ واپس چلے گئے اس میں وہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے آپ اب فرم دیکھ رہے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہون نکل چھاڑ در نکل وہ نہیں نکلتا وہ پکڑا جاتا ہے اچھا اسی طرح سیاست دانوں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تین سے ساڑھے تین سال کا سائیکل ہوتا ہے ٹھیک جس کے بات تبدیلیاں آنمین لگ تو تو سیاست دانوں کو پتہ نہیں کیوں صحیح سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹائمن ہی نکلو آج جو سائیکل ہے وہ سائیکل بھی آپ دیکھیں جو ہوتا تھا پندرہ سال پھر دس ہو گیا پھر پانچ رہ گیا اب اگلا سائیکل جو وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب جو آخری پاکستان انکسپیریزنز کی قسط میں آیا ان کا جملہ ہے کہ اگر آج پاکستان اپنی سمت بلکل درست کرنے ہر چیز میں اور آج سے اگزیکلی دس سال بعد پاکستان دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی تو بھی جو امیجیٹلی فائیویورز ہیں ہمارے وہ ابھی خراب ہونے کیونکہ ہم نے ساری چیز جب ٹھی بھی کرنی ہے نمبرز آپ دیکھو کیا ہم نے تین سالوں میں 90 بلین ڈالر واپس کرنا ہے وہ آرہے ہیں سعودی عرب اور گلپ جو ہے پتہ نہیں پچاس بلین ڈالر اچھا وہ نہیں پچاس بلین ڈالر ایک تو نہیں آئیں گے ہمیں دو دو بلین کے ترلے ہو رہے ہیں تو پچاس بلین آرہے ہیں اچھا چلیں مان لے آرہے ہیں پچاس چالی پھر شورٹ ہے اچھا اور اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ بنیادی چیز یہ نوے بلین آگیا واقعی آپ کی موجیں لگ گئیں آپ پانچ سات سال کے لیے کل چھرے اڑائے اس کا ایک مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ باہر سے پیسے انویسٹ کرے گا تو جہاں پہ لگیں گے جب نکالے گا تو آپ بندے بٹھا دیتے دیتے کہ پہلی بات تو ہم نے ساری کری مصبت پہلو بھی تو نکالنا پڑے مصبت پہلو یہ ہے کہ ایک چیز بڑی پکی ہے اس عوام کے اس طرح کے جب ایشوز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کانونی اس کا نتیجہ نکلے گا اس کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس سے کسی کا ووٹ بینک تو نہیں متاثر ہوتا یہ بہت مصبت نہیں ہوگا نہیں ہوگا صحیح کہہ رہے وہ انہیں ڈٹے رہنے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہاں پہ لوگوں کو شوق ہوتے ہیں کیا انہیں بڑی پارٹی کی تکیر ابھی کتاب کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ لانچ ہوگی ہے اس قسم کا ٹائٹل ہے اگر کتاب سے کسی کو یہ لگتا تھا کہ منفی اثر پڑھے گا نہیں لوگ کھان صاحب یہ دیکھیں لوگ جو چاہ رہے تھے کہ رہم خان کی پہلے کتاب آئی پھر یہ اس سے خان صاحب کی پروفیل میں کوئی ایسا ڈاؤن نہیں جا رہی بات آپ کہہ رہے تھوڑی اوپر جا رہی اور ابھی یہ بھی آپ نہیں مجھے بتایا تھا کچھ دیر پہلے کہ آن چودر کی بھی کتاب آ رہی وہ بھی آ رہی ہے اچھا اور اس میں ناصف یہ کہ نیچے نہیں جا رہی اوپر جا رہی میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ خان صاحب تو خان صاحب اب دوسرے پولیٹیشنز کو بھی نا ایک چیز پہ کرنا پڑے گا کہ خاص طور پہ خواتین میں دیکھتا ہوں اکثر خواتین جو اسپائر کرتی ہیں پولیٹیشن بننا وہ بڑی محتاط ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ خاص قسم کا ایٹائر ہوگا میرا بی بی مطرمہ بی بلکل وہی پولوہ رہے میں جو ہے اس لہجے میں بات کروں گی یہ ہوگا وہگا اور اس سے میری اپیل بڑے گی ووٹرز کے لیے نہیں اب آپ کو چونکانہ ایسی عجیب و غریب بات کر دیں کہ لوگوں کو تین دن یاد رہے کہ یہ رہے نکی کیا نیو سائیکل میں فٹ ہو جائیں آپ بلکل کپڑے عجیب و غریب سے بینے آپ کو اور بندوں کے لیے بھی یہی ہے کچھ ایسا عجیب کریں کہ لوگوں کو آپ یاد ہونا شروع ہو ورنہ اگر کہ یار پچیز میں نے دیکھا اس دن یار بہت سارے سیاست داد بہت ساروں میں آپ نام یاد ہونا چاہیے نہیں آپ بلکل بھی اپنے کپڑوں سے نہ کریں کپڑے بلکل اسی طرح جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہی باتوں سے لیکن میں اگری کرتا ہوں آپ کی جو گفتگو ہے جو طریقہ کار ہے گفتگو کا وہ اس کو پھر چینج کریں اس میں کوئی فلیر لائیں تھوڑا سا اور دوسرے یہ اور یہی جو ہم ایک پسٹے اپیسوڈ میں بات کر رہے تھے جین زی کے بارے میں وہ بھی اس چیز سے زیادہ متاثر ہوں گے کہ ایک بندہ جو ہے یار ہمارے لیول پہ آ کے بات کر رہا ہے بلکل اور آپ ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ وی لاغ جو ہے نا اور ٹی وی اس میں سب سے بڑا فرق ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ٹی وی پہ اسی بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ مدبر سا بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور لگی نہیں رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک ریل بندے کو دیکھتے ہیں وہی بندہ وی لاغ پہ ریل انسان لگ رہا ہوتا ہے we can relate ریلیکس ہوتا ہے گفتگو عام ہو رہی ہوتی ہے زبان وہ والی ہوتی ہے جو عام پبلک کی زبان جو لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں گلوبلی بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان کے اوپر جس قسم کی بھی گفتگو پرٹیکل بھی ہوتی ہے اور سوشل بھی ہوتی ہے ہر بھی ہوتی ہے اس کی زیادہ سمجھ آتی ہے لوگوں کو زیادہ absorption بہتر ہوتی ہے اس کی اس سے سیکھنے کیا چیز چاہیے اس سے سیکھنے یہ چیز چاہیے کہ ٹی وی کو چاہیے کہ اس نے survive کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو relax کرے آپ کچھ plug کرنے کی تو نہیں کوشش کر رہے ہیں میں بالکل کوش کر رہا ہوں اگر آپ relaxed show دیکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو یہ فیل نہ آئے کہ آپ مدبر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بولو جناب دیکھیں Friday to Sunday گیارہ بجے ہاں بول ٹی وی پہ ہم ہی ہوں گے یہاں سے آپ سے لیتے ہیں جازت اگلے اپسیوڈ میں پھر ملاقات ہوگی خدا